تو آج ہم لارج انٹسٹائن کو پڑیں گے لارج انٹسٹائن بھی ڈائیجیسٹریو سسٹیم کے کا ساتھی جو کی اس مالان کے بعد سٹار ہوتا ہے سمالان کےäg zagہز اولیم کے بعد ہمارے پاس جو ڈائیجیسٹریو شروع ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ اب لارج انٹرسٹ ہے کہ اگر ہم بات کریں اس کی لیند کے بات کریں تو یہ تقریباً 1.5 1.8 میٹر یہ کیا ہوتا ہے لان ہوتا ہے اور اس کے اندر جو اس کی جو مین فانشن ہے وہ ایبزورپشن کا کام کرتا ہے توٹلی اس کے جو کام ہے وہ ایبزورپشن ہے تو اس کے ڈیفرنٹ پورشن ہیں اس کے ڈیفرنٹ پارٹ سے ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو سب سے پورشن ہمارے پاس سیکم آتا ہے سیکم اس کی سب سے پورشن ہے جو کی سمال انٹرسٹائن کی الیم کے ساتھ یہ کیا ہے کنیکٹڈ ہے سمال انٹرسٹائن یہاں سے جو شو کیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سمال انٹرسٹائن ہے یہاں سمال انٹرسٹائن سے ڈائریک فوڈ کہاں پہ انٹر ہوگا ہمارے پاس سیکم کے جو کی فرس پارٹ آف دی لارج انٹرسٹائن اب یہاں پہ جو سیکم سے پھر وہ آگے کی طرف موو کرے گا فوٹ یہاں سے پھر کیا کرے گا وہ آگے کی طرف موو کرے گا تو یہاں پہ جو لارج انٹسٹائن کی اوپر والی جو پورشن آتا ہے سیکم کے بعد اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسینڈنگ کولان کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو فوٹ کی جو مومن ہے وہ اوپر کی طرح اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں اسینڈنگ کولان کہتے ہیں اب یہاں پہ اسینڈنگ کولان کے اندر ہمارے پاس دو مین پروسس ہوتا ہے ایک تو وارٹر کی ایبزورپشن ہوتا ہے وارٹر پلس ہمارے پاس یہاں پہ کس کی نیوٹرینٹس کیا ہوگا نیوٹرینٹس کی ایبزورپشن ہوتا ہے یہاں تک ہمارے پاس جو ascending colon تک ہمارے پاس کسی water plus nutrients اب جو بچتا ہے food کے اندر water وہ آ کے ہمارے پاس کہاں پہ transverse colon کے اندر کیا ہوتا ہے اس کی absorption ہوتا ہے یہاں پہ water plus ہمارے پاس salt کے absorption کہاں پہ ہوتا ہے transverse colon کے اندر ہوتا ہے اب یہاں پہ جو transverse colon same food کے اندر سے complete کیا ہوا ہے یہاں پہ water کے absorption اور salt کے absorption complete ہوا ہے اور یہاں سے ہمارے پاس ہم کیا کہلائیں گے جو food کو complete یہاں پہ feces کہیں گے پھر وہ move کر کے ہمارے پاس آئیں گے next portion of colon جس کو ہم کیا کہتے ہیں descending colon کہتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس جو descending colon ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو feces ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے store store portion feces store portion of colon is called descending colon اب یہاں سے پھر انس کی contractions ہیں یہ سارے جو یہاں پہ food کی جو moment ہوتا ہیں وہ totally کس کی وجہ سے contraction کی وجہ سے ہوتا ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پھر اسٹالٹک یعنی کی moment کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو food ہیں اس کی آگے forward یعنی کی moment ہوتا ہے اب یہاں سے ہمارے پاس جو feces ہیں وہ move کر کے descending colon میں آگئے ہیں کہاں سے transverse colon سے اب یہاں پہ store جہاں پہ کیا ہوتا ہے feces store ہوتا ہے اس کے بعد جو descending colon سے ہمارے پاس sigmoid colon جو کی یہاں پہ جو bend shape نظر آ رہے ہیں large understand کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے sigmoid colon ہے اب ہمارے پاس جو sigmoid colon کی جو total جو total جو colon کی جو لیندھ ہیں وہ کیا ہے 1.5 to 1.5 میٹر ہوتے ہیں کچھ میں 1.5 to 1.8 میٹر بتائے ہوئے کچھ بکس میں اب یہ جو پورا جو large understand کو ہم بعض اوقات colon بھی کہا جاتے ہیں کیونکہ یہ پورا کیا ہے colon ہے اس کی جو جتنے بھی جو لیندھ ہے وہ زیادہ تر کیا ہے سارے colon ہیں سیکم تھوڑا سا portion ہے اس کے بعد rectum تھوڑا سا portion باقی ہمارے پاس جتنے بھی ہیں وہ کیا ہے colon portion اب sigmoid colon کے اندر contraction ہوگا پھر وہاں سے move کر کے جو ہمارے پاس feces ہیں وہ move کر کے کہاں پہ آئیں گے ہمارے پاس rectum کے جو ہی rectum کے اندر پہنچے گا تو آپ کو stimulus مل جائیں گے کی آپ کی جو rectum ہیں اس کو کیا کریں impity کریں آپ یہاں سے کیا کریں جو feces ہیں وہ نکال دیں impity کریں پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے جو feces ہیں وہ excrete out ہوتا ہے کس کے تھوڑا ہمارے پاس anus کے تھوڑا اب جو rectum کے بات تھوڑا سا یہاں پہ جو portion آ رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں anal canal اس portion کو ہم نے کیا کہا اس پورے portion کو اس اوپر والی portion کو rectum اس کے نیچے تھوڑا سا جو canal آتا ہے تھوڑا سا جو channel بچتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں anal canal کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تقریباً جو anal canal ہے وہ 2 cm to 3 cm ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہمارے پاس فیسس ہیں وہ anus کے opening کے تھوڑ وہ excrete out ہوئے آپ کے بوڑی سے نکل جاتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ جو large intestine کے اندر ایک اور function بھی ہوتا ہے vitamin کی absorption ٹھیک ہے vitamin کی absorption mostly یہاں پہ vitamin k and biotin کی کیا ہوتا ہے absorption ہوتا ہے biotin کی اب یہاں پہ جو large intestine ہے اس کے اپنے special bacteria ہوتا ہے جو کی کیا کرتا ہے یہاں پہ اس کے جو large intestine کے اندر vitamin کی production کرتا ہے vitamin produce کرتا ہے اسی vitamin کو large intestine کیا کرتا ہے اس کو absorb کرتا ہے اور اس کے بعد جو large intestine کے اندر ایک اور function بھی ہوتا ہے جو کی کیا کرتا ہے جو food ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے neutralize کرتا ہے with the help of bicarbonates جو bicarbonates کی production بھی ہوتا ہے آپ کے large intestine کے اندر جو acidic character of food کو یہ کیا کرتا ہے food کو یہ کیا کرتا ہے neutralize کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو large intestine کی جو wall ہیں وہ کسی بھی طرح کے infection سے وہ کیا ہوتا ہے بچ جاتا اور یہاں پہ تھوڑا سا جو finger like projection leg میں جو شکیا ہوئے وہ ہمارے پاس کیا ہے appendix ہے جس کو vermiform appendix کہا جاتا ہے اس کے جو main function ہے وہ کیا کرتا ہے یہ immunity provide کرتا ہے اس کے اندر lymphocytes موجود ہوتا ہیں cells جس کو white blood cell بھی کہا جاتا ہے جس کو lymphocyte بھی کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے immunity provide کرتا ہے اس ویل اس کے ایک اور function جو fetal life میں کیا کرتا ہے وہ fetus کے اندر growth and development میں یہ کیا کرتا ہے role ادا کرتا ہے اس کی جو function ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہاں پہ portion بچا جو کی ہم نے کیا نام دیا segments اور hasram یہاں پہ جو large intestine کے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جو bends like یہاں پہ structure نظر آ رہے ہیں جو bends like ان کو کیا کہیں segments یا hasram کہیں گے تو ہمارے پاس جو large intestine کی main function وہ کیا تھا absorption of water nutrients salt یہ اور vitamins یہ تمام کیا تھا large intestine کی main function تھی